ہلو ابریوان اب سبھی کواشایڈیو کوکنگ میں سواگت ہے تو آج ہم تیار کرنے جارے ہیں بہت سمپل مسلی کی ریسیپی اور بہت زیادہ گرمی بھی پڑ گیا اور اتنا گرمی میں کھانا پکانا بھی بہت مشکل ہو گئی اور دوپہر میں یہ مسلی میرے مائکے سے آئی ہے تو اسے ساپ کر کلین کر ہم نے پریز میں رکھا تھا تو اسے نہیں بنایا اب دینار میں اسے بنا لیں گے تو وہ ہم آپ کے شاشیار کریں گے بہت کم مسالہ اور کم تیل میں ہی ہم تیار کریں گے اور کیا اس مسلی کو دیکھیں ہم اس کڑھائی میں نکال لیں گے تو بہت کلین پانی ہے اسے اور نہیں ہم ساپ کریں گے کیونکہ پہلے سے ہی ہم نے بہت ساپ کر رکھی تھی تو دیکھیں ہم نے سارے مسلی کو کڑھائی میں لے لیا اور ہم اسے تیار کریں گے سرپ پاورڈر مسالہ سے بلکل بھی پیسے مسالہ ہم نہیں ڈالیں گے تو جب آپ اس طرح سے کم تیل کم مسالہ سے تیار کریں گے تو سبھی پیسند کریں گے تو ٹکڑے ہم نے اس طرح سے کیا سوٹی سوٹی ٹکڑے تو سوٹا ٹکڑے جب ہوں گے تب بھی تو اس میں مسالہ نمک یہ اچھی طرح سے جائیں گے مرس مسالہ اور جب بڑی ٹکڑے ہوں گے تو اس میں کم جائیں گے کیونکہ بہت کم مسالہ سے تیار کریں گے تو لال مرس پاورڈر ہم نے تھوڑا سا ہی ڈال دیا دیکھ لیا آپ نے اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہی ہوں ہلدی پاورڈر تو وہ بھی بہت کم ڈال رہی ہوں اور یہ ہے جیرہ پاورڈر بس دو چھٹکی کے برابر اور آدھا چمس دھنیا پاورڈر ہم نے ڈال دیا وہاں پر سوادنسا نمک ڈال رہی ہوں تو نمک ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس پیاس تھوڑا زیادہ ہے ایک بری سے اس کی پیاس کو ہم نے پتلا لمبا سلائس کر کٹ لیا وہ ڈال دیا اور ہم اس میں ڈال رہی ہوں سرسو کی تیل تو دیکھئے دو چمس کے برابر ہم نے سرسو کی تیل ڈال دیا آپ جو تیل کھاتی ہو وہی ڈال دینا تو گرمی میں زیادہ تیل کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے مسالہ تیل کم ہی ہم نے ڈال دیا اور ان سارے چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے مسلی کے ساتھ ہم ملا لیں گے تاکہ مسلی کے اندر یہ نمک مرس اچھی طرح سے جائے تو دیکھئے بہت ہی اچھی طرح سے الٹ پلٹ کر ہم اسے ملا رہی ہوں تو ملانے کے بعد آپ کو نجدک سے بھی دکھا رہی ہوں تو دیکھئے اس طرح سے بنے مسلی کو مسالہ کے ساتھ کوٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں پانی ڈال لیں گے تو پانی کتنا ہمیں ڈالنا ہے پانی مسلی کی اوپر تک ہم نے ڈال دیا دیکھئے اس طرح سے اچھی طرح سے مسلی کو ہم نیچے دبا دیں گے پانی کے اندر اور ایک بھار ہی پانی ڈال دینا جتنا آپ کو گریبی چاہیے ہم تھوڑا سوکھا سوکھا تیار کریں گے زیادہ گریبی ہم نہیں رکھیں گے تو کیونکہ کم تل کم مسلہ ہے زیادہ گریبی رکھیں گے تو یہ کھانے میں اچھی نہیں لگیں گے کم گریبی کے ساتھ تیار کریں گے تو یہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی بنیں گے اور اسے ہم ہائی فلم میں پکا لیں گے پانس سات منٹ کے قریب اور میڈیم فلم میں اور چار پانچ منٹ ہم پکا لیں گے توٹال ہم پندرہ سے بیس منٹ ہم اسے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے اور ہم سبزی بلکل بھی نہیں بنائیں گے من نہیں ہے رات ہو گئی تو ہم نے کھیرہ کٹ لیا اور کھیرے اور مسلی کے ساتھ ہی ہم چاول کھائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے مسلی بن کے تیار ہوئے اور ہم چاول نکال رہی ہوں پلیٹ میں تو مسلی اس طرح سے بن کے تیار ہوئے دیکھ کر لگ رہا ہے یہ بہت ہی یمی ہے اور یمی تھا بھی بہت ہی تو جب ہم نے کھایا یہ بہت ہی تیستی لگا تو میرے بچے کہتے ہیں میں ممی میں اپنے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گے تو آپ کھلا دیجی آپ جب کھائیں گے تو ہم نے چاول لے لیا میرے بیٹی کو بھی میں کھلا دوں گے اور میں بھی کھا لیں گے تو دیکھیں میرے بیٹے کو کھلا رہی ہوں تمہیں بھی کھائیں گے بیٹے کے ساتھ تو آپ کو ریسپی اچھی لگی تو پلیس لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے اور چینل میں پہلے بار آئی ہے تو پلیس پلیس میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تو پھر ملیں گے اسی طرح کی ایجی ایجی ریسپی